موسیقی میں اس وقت کھڑا ہوں سویڈن کے شہر سٹاک ہوم میں سٹاک ہوم کا مطلب ہے لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کی جگہ کسی زمانے میں یہ ایک جزیرہ ہوتا تھا جہاں لوگ آ کر لکڑی کی گھیلیاں اکٹھی کرتے تھے یہی نام بڑھتے بڑھتے سٹاک ہولم بن گیا اس کو سٹاک ہوم کہتے ہیں اور اس کا رکبہ اگر اندازہ لگائیں تو پاکستان کے آدھے علاقے پر ہے آبادی لاہور جتنی ہے یعنی لاہور جتنی آبادی کے لیے بہت وسیع رکبہ موجود ہے نوے لاکھ آبادی کے ساتھ وسیع جنگلات ہیں پانی ہیں بے شمار وسائل ہیں اور یہاں بہت سردی پڑتی ہے لیکن آج ظاہر ہے موسم خوشگوار ہے لوگوں کے چہرے بھی کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دھوک جو ہے وہ ہر طرف پھیلے تاکھوم کا شہر خوشگی کے ایک کتے پر قائم نہیں ہے بلکہ چودہ خوبصورت جزیروں کا مجموعہ ہے جسے ستاون پلوں کے ذریعے آپس میں ملایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کشتی رانی بھی سفر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں جانا ہو تو لوگ کشتی بھی استعمال کرتے ہیں میں اس وقت کڑا ہوں سویڈن کے شہر سٹاک ہوم کی جھیل میلہ رن کے کینال کے ساتھ اور یہ نیچے میرے پانی بیہ رہا ہے اس کے حوالے سے بڑا دلچسپ واقعہ مشہور ہے کہتے ہیں کہ جس زمانے میں یہاں اولمپکس ہونے تھے تو اولمپک کمیٹی یہاں آئی اور اس نے اس کے پانی کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ پانی ساتھ ہے تو اس وقت کے سٹاک ہوم کے میئر نے گلاس پانی میں ڈالا اور خود پی لیا اور اولمپک کمیٹی کو پیش کش کی کہ آپ بھی پانی پیئیں آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہو جائے گی پانی کو پہلے ساف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جا کر سمندر کے کھارے پانی میں شامل ہو جاتا ہے یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ صاحب بظاہر مجسمہ لگتے ہیں بلکل بے حصو حرکت بیٹھے رہتے ہیں انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے پورے جسم کے اوپر پینٹ کیا ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ ایک مجسمہ یہاں استادہ ہے لیکن یہ ایک جیتے جاگتے شخص ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں اور لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اور سارا دن یہ اس طرح پوز کر کے بیٹھے رہتے ہیں بچے محضوظ ہوتے ہیں بڑے محضوظ ہوتے ہیں will you open your eyes will we be shake hands shake hands میں اس وقت بیٹھا ہوں سویڈش پارلیمنٹ کے سامنے یہاں ہو رہا ہے اتجاجی مظاہرہ مگر نہ ناروں کا شور ہے نہ توڑ پھوڑ ہے نہ کچھ اور ہے خاموشی سے سب لوگ بیٹھے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ گھنٹی بجاتے ہیں یا پھر مراقبے میں بیٹھ کر سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر اپنا اتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں کہنا ان کا یہ ہے کہ جناب یہاں جو مائنز یا کوئلے کی کانے ہیں ان پہ کام بند کریں کہ اس سے دھوہ نکلتا ہے اس سے پولوشن پیدا ہوتی ہے اس سے ماحول جو ہے وہ مسموم ہوتا ہے ماحول خراب ہوتا ہے یہ چاہتے ہیں قدرت اسی طرح رہے جیسے قدرت نے پیدا کی تھی اور اس کے لیے انہوں نے انتہائی محبت برا اتجاج کا رنگ اختیار کیا ہے آج پارلیمان کے اندر یہی بحث ہو رہی ہے کہ کیا ان کوئلے کی کانوں کو کھلا رکھنا ہے یا بند کرنا ہے یہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کوئلے کی کائنیں بند ہو تاکہ انسانیت جو ہے وہ اچھی ہوا میں سانس لے سکے مراقبے میں خاموشی سے بیٹھنا آنکھیں بند کرنا اور سوچ و بیچار کرنا یہ بھی اتجاج کا انداز ہے کاش پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہو جاتا اور سرخ رنگ ہے ایک طرح سے ریڈ لائن جس کا مطلب یہ ہے کہ اب بند کرو بہت ہو گئی یہ ماحول کو خراب کرنے کی یہ ریڈ لائن کے طور پر انہوں نے سرخ رنگ جو ہے وہ پہنا اور سرخ رنگ جو ہے موسیقی 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 کیونک وفیürd sostعلی؟ ہمازم لوگ خی감이حرین کی مشاب Tools よし ملک رہا ہے ملک رہا جو ؛ میں championship ر spurر میں سکرن. سکرن سوریيرا ہے شکÃ BL irچ رہا ہے بقی ملتا ہے ملک رہا ہے کیونک شكی موسیقی